اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جی میں بنانے جا رہی ہوں پٹاٹو ڈونٹس تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میری چینل پر نہیں ہے میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پسند آئے تو اس سے شیئر کریں تو جی اس ریسپی میں جو چیزیں یوز ہوگیں ان میں سب سے پہلے تو میں نے دو لارڈ سائز کے آلو لیے ہیں ان کو اچھے سے واش کر کے پیل آؤٹ کر لیا ہے ان کو چھیل کے پھر میں ان کو کیوبز میں کٹ لوں گی اور ان کو بوائل کر لوں گی ایک ساسپین میں میں نے پانی لیا ہے اور آلو کو میں کیوبز کی شکل میں کٹ کے یا جس طرح سے بھی کیونکہ کیوبز میں یہ جلدی بوائل ہو جائیں گے اگر اس طرح پورا ڈالیں گے تو تھوڑا ٹائم لیں گے تو اس طرح کیوبز کی شکل میں ان کو کٹ کے ان کو بوائل کر لیں جب یہ آلو اچھے سے گل گئے تو پھر ان کو ان کا واٹر ٹرین کر کے تو ان کو اچھے سے میش کر لیں ڈالیں 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 بریڈ کرمز کا میں بتا رہی تھی اب اس میں ایک انڈا ایڈ کر دینا ہے کہ اگر آپ بازار سے نہیں لینا چاہتے تو آپ بریڈز کو تھوڑا سا گرم کر لیں جب وہ تھنڈی ہو جائیں تو پھر آپ اس کو گرینڈر میں ڈال کے اچھے سے گرینڈ کر لیں تو وہ بریڈ کرمز اچھے گھر میں بن جاتے ہیں اب ان سب چیزوں کو مکس کر کے تو میں نے اسے ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے فریز میں رکھ دیا تھا کیونکہ فریز میں رکھ دینے سے تھوڑا یہ تھنڈا ہو جائے گا اور اس کے بعد جی اس کی کوٹنگ تیار کرنی ہے کوٹنگ کے لیے تھری ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے اچھا وان ٹیبل سپون اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے اور اوگینو لیوز ہیں اس میں وان ٹیبل سپون اور اوگینو لیوز کو ڈال کے اور اب اس میں گریجلی وارٹر ایڈ کرتے جائیں جیسے جتنی آپ کو ضرورت کیونکہ یہ پیسٹ کی شیپ میں ہونا چاہیے بہت رنی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسے ہم نے ڈانرز کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے اور اس میں وان ٹیبل سپون پیپریکا پورڈر ایڈ کر دیں پیپریکا پورڈر کلر کے لیے ہوتا ہے یہ اتنا سپائسی نہیں ہوتی صرف کلر چاہیے ہوتا ہے ان سب چیزوں کو مکس کر کے پیسٹ تیار کر لیں جب اس میں ایک انڈا ایڈ کر کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں اچھا چھے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں نے اس کو فریز سے نکال لیا ہے اور اب ہاتھوں کو گریس کر کے تاکہ یہ ان کی شیپ اچھے سے آئے اور جو یہ مکسٹر ہے آپ کے ہاتھ کے ساتھ نہ چھپکے تو آپ اپنے ہاتھوں کو گریس کر لیں اور ان کو شیپ دے کے میں نے تو ہاتھ سے ہی شیپ دے لی تھی ڈونرز کی اگر آپ چاہیں تو کسی سٹک سے سینٹر سے یا کسی طرح سے بھی اس کی شیپ بنا سکتے ہیں اچھا شیپ بنانے کے بعد سب سے پہلے میں اسے اس مکسٹر میں کوٹ کروں گی مکسٹر کی کوٹنگ کرنے کے بعد پھر میں اس کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کروں گی یوں جی پہلے اس مکسٹر میں ایڈ کریں کوٹ کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا لیں چلیں جی یہ ہمارے ڈونرز کی شیپ بن گی ہے اب اس کے بعد آپ اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یا ون اے ہاف آر کے لیے آپ اس کو پھر سے فریج میں رکھ دیں اور ایک پین میں آپ آئل لے کے اسے گرم کر لیں لوگ سے میڈیم فلیم پہ یہ آپ اس کو فرائی کریں میڈیم فرائی بھی نہیں میڈیم فرائی کریں بڑی مزیدار ریسپی ہے آپ ٹرائی کیجئے گا افطار میں سنیک میں بچوں کے لیے ہیلڈی فوڈ ہے اس میں انڈا اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہیلڈی آپشن ہے جب ایک سائیڈ اچھے سے فرائی ہو جائے تو پھر آپ اس کی سائیڈ چینج کر لیں بڑے دھیان سے اس کو اس کی سائیڈ چینج کر لیں یہ دیکھیں جی ایک سائیڈ سے یہ بلکل گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب میں نے اس کی دوسری سائیڈ کر دی ہے ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ دیکھیں جی ہمارے ڈانرز بن کے تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بڑے کرسپی تھے بڑے ٹیسٹی ان کو ٹرائے ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک